ساہز سروکار اس پر کابو پا لیتے ہیں وہیں منگش کمار کے مطابق آگ کا وکرار روپ لینے سے پہلے اس پر کابو پا لیا گیا اور گھائلوں کو پراثمی گوبچار کے لیے اسپتال بھیج دیا گیا ہے دنگر بھٹھو لگا چیکوکیں جاتے رہے ہیں بس بارہ لاغ سلنڈر ہو ہے تیر درہا ہے دنگر بھٹے گواہ مینک سلنڈر ہاں روپیہ چال لگ رہے ہیں 500000005 سلنڈر لاکھ روپیہ ہمارا ہے باقی ہلوائی کے سامان آئی رہے گھر میں کوئی شادی کا بھی فنکشن بتایا کس کا لڑکا کا اچھا کیا کوئی غایل بھی ہوا اس میں مزرا جی بہت چار پانچ لوگ بہت غایل ہوئی گئے رازدھانی میں آس کا کہر لگاتار بدستور زاری اس بار مریان چھتر کے عزیز نگر میں شادی کے دو دن پہل چار سیلنڈروں میں آگ لگی آنن فانن میں بجھانی کی کوشش کی گئی تو دو لوگ جھل سکتے ہیں اور تمام جو محلائی تھی وہاں سے باہر نکل گئی اور محلاؤں کا کہنا ہے کہ شادی دو دن بعد اور ان کے کئی زیورات اور کئی نگ دیا آگ جل کر برباد ہوگی موقع پر فائر بگار پہنچتا ہے سی اے فو منگیش کمار پہنچتے ہیں آگ کو بجھاڑ جاتا ہے اور وہاں پر بڑھائی جاتا ہے کہ پتہ اور کتر حلکے سے جھلت گئے انہیں اسپطال پہنچائے جاتا ہے فیلال اب ان کی حالت مستریب ہے تو کہیں کہ یہ اینی بات ہے کہ آگ کی جو کہہ رہو لگاتار بدستور جاری ہے تو کہیں کہ ہمیں ستر کھونی کے لیے آنشکتا ہے کامیرابر نیگش کے ساتھ ساگر تھاپا پرائیم کی بڑھائی لکنوں کے گازی پتھانا چھت میں ہمگارڈ کے بیٹے کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی گئی ہتیاروں نے ہتیا کا شف نہر کنارے فیک دیا شف دیکھ لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی یوہ کے ایک رشتدار کی شادی میں شامل ہونے لکنوں آیا تھا پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر پوست مارٹم کیلئے بھیز دیا ہے پولیس ہتیا کے پیچھے کارنوں کا پتہ لگانے میں جھڑ گئی ہے مرتک کے پتہ سی ام آواز پر تینات ہے وہی ڈی سی پی اتری کاسیم آباد آبدی نے بتائے کی شکتی نگر ڈھال کے پاس ایک یوہ کے شعب ملنے کی سوچنا ملی تھی شعب کے پاس کھڑی بائیک کے نمبر کے آدھار پر جانکاری جھٹائی گئی ہتیا کے کارنوں کا پتہ لگایا جا رہا ہے اسی کے لیے لیے تھانا پولیس اور سرویلانس ٹیم کو لگایا گیا ہے ملی تھی بائیک کے پیٹا جی منتری آواز پر ہوم گارڈ جی راج کمار سے جی راج کمار سے راج کمار سے کیسے کیا کچھ کھکنا ہوئی ہے یہاں پر سادھی ماہت تھے یہیں کس کی سادھی تھے ہوا تھی اپنی چچیدی انہیں لڑکی سادھی تھے ان کے ساتھ اور کون تھا ساتھ میں جس پر چھوڑ کے گئے تھے یہ گئے تو ان کی باڈی بھی بچے تھے وائف تھے شعب کہاں ملائیں گا یہ آپ کو کگریل بندھینگ نیچے گٹنا کیا یہ لوگ سادھی میں گئے تھے یہ فیملی اپنے بی بی کے ساتھ تندہیا بجار میں سادھی کسی لون میں لون کا نام نہیں کتا لگو گئی ہمیں تین مجھے کس پاس رسنا پولیسی دورہ ملی تھی یہ مطلب گاڑی کھڑی ہے گاڑی کسی دورہ پڑی ہے میں گئے تھا تو وہاں سنات کیا تو گرڈ بڑی نہیں کی تھی تندہ سکتی پولیس کے بارے جواب کو ہی نہیں ہے پولیس کاروائی کر رہی ہے پول پولیس کو سوچنا ملتی ہے کی بندھے کے پاس اگیاد بیٹی کی دل باڈی وہاں پر ملی ہے پولیس ستکار موقع پر پہنچتی ہے بیٹی کیشناک جیتین سنگھ نام سے ہوتی ہے جو کی مولتا سفیدہ واد جنبت بھاربگی کے رہنے والے ہیں یہ اپنی پتنی کے ساتھ کل ایک شادی میں سمیلت ہونے کے لیے آئے تھے اس کے بعد یہ کسی پورسنل کاروان سے یہ جگہ جاتے ہیں پولیٹکنی کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس نہیں لگتے ہیں ان کے سبح چار بجے جو وہاں کے ستھانی لوگ تھے انہوں نے دیکھا اور ایک پولیس کو سوچنا دیا تکال وہاں پر پہنچ کر کے شاو کو کبجے میں لیا جاتا ہے فورنسک سیم اور ٹیم اور ڈاغ سکوٹ کو بلائے جاتا ہے اور شاو کو سیل کر کے پنچارتامہ بھر کر کے موشتری بھیجوائے گیا ہے پوس موٹم کی کاروائی کی جائے گی اس سمجھ سپرکران میں ایف آئی آر پنجیت کیا گیا ہے ٹیمیں لگی ہوئی ہیں گھٹنا کا شکر ناورٹ کے لیے اور اس میں جو بھی گھٹنا کرا گیا اس کا شکر ناورٹ کیا جائے گا آگے کی اوشب بیدانی کاروائی امیل بھی لائی جائے گا لکھنو کے گازیبور علاقے میں تڑکے سبی ایک یوک کا شاو ملتا ہے سیوسنا پر پولیس پہنچتی ہے اور شاو کو اپنے کبزے میں پلال پولیس کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ جانت جاری ہے اور شاو ملنے کی وزا کے آئے گا امیر تک ہے اس کے امیر تاہر اسی ام آواز میں پوچھ سٹے ہیں اور دو گھنگا کہا یہ بھی جارہا ہے بتائے یہ بھی جارہا ہے کہ امیر تک ہے ایک شادی ماں ہے لیکن کسی کارن وز وہ ملتک نہیں گیا اس کے بعد سے گھر نہیں لوٹا اور گھر لوٹا تو چار کندھوں پہ لوٹا فلال پولیس نے اس ماملے کو یہنطہ سے لیا ہے اور کئی ٹی میں جانج کے لئے لگا دیئے فلال دیکھنا یہ دی گلچس ہوگا کہ پولیس اس گھٹنا کرم پر کوئی کب پلاسہ کرتی ہے اور اس کی موت ہوئی ہے یا پھر اسے مارا گیا کہ ہمارا نیوش کے ساتھ ساڑت سبا پرائیم ٹی وی لگنا فلال ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی نمشکار